وائر نوز پین کیسے کھولیں ریموک وائر نوز پین مطلب کی اگر آپ نے وائر والی نوز پین پہن رکھی ہے تو اس کو کھولنا کیسے چاہیے تو یہاں پہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو پاچ طرح کے وائر نوز پین کھول کر دکھانے والی ہوں چھوٹی سی ہی ویڈیو ہے اس کی مت کریے گا اور اگر آپ چینل پر نا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو اور دھیر سارا سیر کر دیجئے گا تو یہ ہے وائر نوز پین جو کی سلور اکسیڈائز ہے میں نے خریدی تھی میسو سے پانچ کا سیٹ آیا تھا ڈیڑھ سو روپے کے لگ بگ کا تھا یہ اور پہلے بھی میں نے اسی سیلر سے اور بھی وائر والی نوز پین خرید رکھی ہے پانچ ڈیجائن پہلے سے تھی اور پانچ ڈیجائن اور بھی میں نے مانگوائے تھے جو کی ڈیڑھ سو روپے میں پڑی تھی اور اس کو پہن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دی ہوں کی کیسے پہننا چاہیے وائر نوز پین کو وائر نوز پین پہننے کے بعد لک کس طرح سے آتا ہے میں نے بیگ کیمرے سے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے اور وہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہے میرے یوٹیوب چینل پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرا وائر نوز پین میں کھول کر آپ کو دکھا دی تو دیکھیں سارا جو نوز پین ہے نا وائر والی کافی زیادہ موٹی تار والی ہے کچھ جو وائر تھی وہ میرے ناک میں اچھے سے سیٹ ہو گئی تھی اور کچھ کچھ میرے ناک کے اندر اچھے سے سیٹ نہیں بھی ہوئی تھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہنے تو جیسے میں پہنی تھی اس حساب سے کافی زیادہ دکت بھی آئی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں بتائی ہوں اور اس کے بعد کھولنے کا کیا میرا انبھو ہو رہا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی اس کو گول گھوماتی نہ کہ اب مجھے کھولنا ہے تو یہ ٹچ ہو جاری تھی کبھی کبھی سکین میں ناک کے اندر جو ناجک حصہ ہے وہاں پہ تو جیسے ہی ٹچ ہوتا ہے نا تو ویسی عجیب سا درد ہوتا ہے مطلب ایک ڈر سا بنا رہا تھا ہے کہ کہیں ناجک حصے میں وہاں پہ لگنا جائے اور درد بھی ہوتا بہت ہے تو کافی آرام آرام سے نوز پین کو نکالنا ہوتا ہے ناک سے تو اتنا زیادہ پانچ طرح کا ایک ہی دن میں میں پہنی بھی تھی اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کری تھی پھر کھول کے بھی ویڈیو میں بنائی تھی بار بار کھولنا اور پہننا اس طرح سے ناک میں کافی زیادہ درد بھی ہو جاتا ہے تو میری ناک تو سچ بتا رہی ہوں دو دن تک میری ناک میں سوجن تھی ہلکی ہلکی اور تھوڑا تھوڑا میٹھا میٹھا درد بھی ہو رہا تھا مجھے تو یہ وائر نوز پین کی تار بہت موٹی ہے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بہت موٹی ہے اور اس کا جو تار ہے لمبا بھی ہے سارا جو تار ہے نا جتنے بھی تار اس میں دیئے گئے ہیں سب ہی کا جو سیپ ہے وہ الگ الگ ہے مطلب خود سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ناک میں آپ اس کو کیس طرح سے پہن پاتے ہیں تو جیسے آپ پہنیں گے کھولنے میں بھی ویسے ہی پریشانی ہوگی تو پہننے میں جو مجھے پریشانی ہوئی تھی جو میں نے سٹرگل کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے دیکھ لیجے گا ویڈیو اور بیک کیمرے سے بھی ویڈیو بنائی ہے میں نے تو وہ بھی دیکھ لیجے گا اور یہ ہے وائر نوز پین ریموو کیسے کرے تو تین ویڈیو میں نے آج کے دن شوٹ کری تھی اور آپ کو تین ویڈیو الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے دے دی ہے آپ لوگ تین ویڈیو کو جرور چیک آؤٹ کر لیجے گا اگر آپ لوگ نہیں دیکھے ہوں گے تو چینل پر جو لوگ نئے ہیں ان لوگ سبسکرائب کر لیجے گا میری اسی طرح کی ویڈیو کے لیے اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھے ہیں ان لوگ کا تینکیو ایسے ہی میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیے میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے رہوں گی اگر آپ کوئی ریکویسٹ ہو یا پھر کوئی میرے لیے سجھا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس کمنٹ کے جو بھی ریپلائی ہوں گے وہ نیکسٹ وڈیو میں دے دوں گی یا تو پھر کمنٹ کا ریپلائی میں کمنٹ میں بھی کر دیتی ہوں اگر بہت جروری ہوتا ہے بہت لوگ بولتے ہیں میم آپ کا کمنٹ دیکھتا نہیں ہے زیرو ہو جاتا ہے تو وہ ہائیڈ ہو جاتا ہے اور بعد میں میں پڑھتی ہوں اور پڑھنے کے بعد جو بھی ریپلائی کرنا ہوتا ہے میں کر دیتی ہوں تو آپ لوگ کمنٹ کرتے جائیے مجھے سجھاؤ دیتے جائیے جن لوگ کا کمنٹ اچھا لگتا ہے اوپر لاتی ہوں تاکہ سب لوگ دیکھیں پبلک کر دیتی ہوں اور جن لوگ کا کمنٹ اچھا نہیں لگتا ہے وہ اندر ہی اندر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو خیر آپ لوگ ناراض مت ہوئے گا آپ لوگ مجھے سجھاؤ جرور دیجئے